آج ہم آپ کو اس فراک کے کٹنگ سکھائیں گے مکمل ویڈیو دیکھے گا جو کہ امریلا فراک ہے اور ایک کلی والی فراک ہے بہت خوبصورت ہے مکمل ویڈیو دیکھے گا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں نجمہ اقبال اور ہانیا فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں آپ کے لئے ہی لے کے آئی ہوں ایک بہت پیاری اور خوبصورت کلرفل امریلا فراک جس میں کلی ڈالتے ہیں تو وہ میں آپ کو بنانا کاٹنا سکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے کاٹتے ہیں اور بعد میں اس کی سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ فیلال میں آپ کو اس کی کاٹنگ سکھاتی ہوں تو جو میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکم کو دبائیں تاکہ نئے آنے والوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو حسانی سے مل سکے تو ویورز آئیے اب ہم اس کو کاٹنا سٹارٹ کرتے ہیں تو امریلا فراک کٹنے کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنی ہمیں لیند چاہیے اس کے حساب سے ہم لوگ جتنی ہمیں لیند چاہیے اب ہمارے پاس اس کی لیند جو ہے وہ چوبیس انچ ہے تو چوبیس انچ میں سے ہم سولہ انچ اس کی فریلم کٹیں گے اور جو ہے باقی اس کی اوپر والی باڈی کٹیں گے تو اسی حساب سے ہم جو ہے وہ پچیس انچ کا مربع شکل کا کپڑا لیں گے جس کی ہم فریل کٹیں گے اوپر سے کمر جو ہے وہ ہم نکالیں گے تو اس حساب سے پہلے ہم مربع شکل کا کپڑا نکال کے ایکسٹر کپڑا ہم سائٹ پر نکال دیں گے تاکہ یہ ہماری باڈی کے کام آئے یا بازو کے کام آسکے تو سارے کو ہم اکٹھانی کٹیں گے اور اسی لیے جو یہ میں نے نشان لگائے ہوئے مربع شکل بنانے کے لیے تو آپ اسی طرح سے یہ کپڑا لے کے تو پچیس پچیس انچ کا آپ کٹیں مربع شکل کا کپڑا لے کے اس کو ماپ کریں ماپ کرنے کے بعد اس کو آپ کٹیں تو پھر یہ آپ کے ماپ کے مطابق فراغ کٹ جائے گی تو ماپنے کے لیے ماپیں گے تو آپ کا کپڑا بچے گا تو اس کو ماپنے کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ اس کو ہم نے سنجھا رکھنا ہے مطلب کہ اس کو ایک سیڈ کو ہم نے کٹ کے دو پیس نہیں بنانا ہے اس کو ایک ہی فریل بنانا ہے ہم نے اس کو ایک ہی فریل بنانا ہے تو یہ ہم نے اس کی تکون بنائی اور تکون بنانے کے بعد ہم اس کے نشان لگائیں گے تو پہلے ہم اس کی کمر کا نشان لگائیں گے اس کی کمر تیرہ انچ ہے تو تیرہ انچ کی حساب سے ہم اس کا ہاف لگائیں گے جو کہ ہوگا ساڑھے سات انچ تو اس سے ہم تھوڑا سا کم رکھ کے اس کو ہم کٹیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں یہ نشان لگا رہی ہوں تو یہ سات انچ کی بجائے ساڑھے سات انچ کی بجائے میں سات انچ لگا رہی ہوں کیونکہ یہ عریب ہوتا ہے تو ریب جو ہے وہ زیادہ کھلتا ہے تو اسی ساب سے میں جو ہے وہ لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اگر یہ کمر کا نشان لگانے کا بعد پھر ہم اوپر سے تکون کا نشان لگائیں گے کیونکہ اگر ایک سیڈ سے یہ نو ہے تو یہ دوسری سیڈ سے بھی نو ہی ہونی چاہیے اگر ایک سیڈ سے آٹھ ہے تو دوسری سیڈ سے بھی آٹھ ہی ہونی چاہیے نہیں تو یہ ایک سیڈ سے لٹک جاتی ہے نیچے کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس کا ماب یکسا رکھے پھر یہ نیچے سے لٹکے گی نہیں ایک جیسی رہا گی تو اب ہم اس کا جو ہے وہ نیچے سے اس کے نیچے ہم نے فریل لگانی ہے تو اس کو ہم پچیس پندرہ پندرہ کٹیں گے جیسا کہ ہم نے سولہ انچ کٹنی تھی تو ساڑھے پندرہ پندرہ کے حساب سے ہم اس کو کٹیں گے تھوڑا سا اس کے اندر دبا دیں گے فریل لگائیں گے ڈزائن بنائیں گے اس کی چلوار کے ساتھ کا کپڑا لگائیں گے جس طرح کی کلی ڈالیں گے اسی طرح کی ہم اس کے نیچے فریل لگانی ہم نے تو اس لئے تھوڑا سا کام اس کو کٹ رہی ہوں تو جب سٹیچنگ کی ویڈیو ڈالوں گی تو تاب آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ کتنی زبرتس قسم کی فراک لگے گی تو یہ میں نے اس کی فریل کی اور یہ کٹ لیا اب آپ اس کے ماب کی تسلی کریں اور تسلی کے بعد اس کو آپ کی مدد سے آپ اس کو کٹیں تو کٹنے کے بعد اوپر والے نو کو کٹیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہی صرف جوڑ بڑھیں گا یہ والا حصہ جو ہے وہ ہمارا سنجا رہے گا اور اب آپ یہ دیکھیں یہ ہماری فریل کی گلائیاں آگی ساری ادھر سے جوڑ ہے ہمارا اور ادھر سے بلکل ایسے ہیں اب میں آپ کا کمر کا ماب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے تیرہ لینا ہے تو یہ ہمارا چودہ آگیا ہے تو یہ بلکل ہماری کمر پوری ہے یہ ریو ہوتا ہے اب اس کا میں آپ کو اور ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کی فریل برابر ہے کے نہیں ہے اس طرح اس کو تیرہ لگانے کے بعد آپ اس طرح ماب سکتی ہیں کہ اس کی اگر فریل برابر نہ ہو تو آپ نیچے اور اوپر سے دیکھیں تو اس کو آپ برابر کر سکتی ہیں اس کے بعد اب یہ ہم کلی کا کپڑا لیں گے کہ کلی کتنی ڈالیں دس سنچ تقریباً چوڑی ہو اور لینٹھ اسی کپڑے کے برابر کی ہوگی جتنا یہ کپڑا ہوگا اسی کپڑے کے برابر کی لینٹھ ہوگی تو ہم اس کو لے کے تو اس حساب سے ہم ریڈ کلر کا لے سکتے ہیں پیلا جو بھی اس میں سے ایک کلر آپ کو اچھا لگے اسی کلر کا آپ کپڑا لیں اور لینٹھ اسی حساب سے ہم اس کی بیجی پندرہ ہی کٹیں ساڑھے پندرہ کٹیں گے جتنی کہ ہماری فراغ کی ہے تو یہ ہماری فراغ کی کٹنگی مکمل ہوئی نیچے والے فریل کی اب ہم اس کی جو ہے وہ باڈی کٹتے ہیں یہ جس طرح کلر کی ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر کلی ڈالی ہے اسی طرح کی ہم اس کی اوپر باڈی لگائیں گے تو اب ہم یہ دس سے گیارہ انچ دس انچ اس کی فریل ہم کٹنے لگے ہیں باڈی کٹنے لگے ہیں کیونکہ فریل ہم نے اس کی کٹی ہے پندرہ تو دس اور پندرہ پچیس ہوتا ہے تو چوبیس ہم نے تیار کرنا تو اس کی نیچے فریل بھی لگانی ہے تو چوبیس وہ سارے بوچ دباہ وغیرہ دے کے تو یہ چوبیس ہمارے پاس بچے گی تو یہ دیکھیں میں یہ دو پیس اس کے ہیں کپڑے کے ہمارے پاس اب میں باڈی کا نشان لگاتی ہوں یہ دیکھیں باڈی کا نشان لگانے کا طریقہ یہ پہلے بھی کئی ویڈیو میں میں لگا کے بتا چکے ہیں لیکن دوبارہ آپ کی رویجن کے لیے دوبارہ میں لگانا آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں بہت خوبصورت اور پیارا ڈزائن ہے یہ دیکھیں اس طرح ڈباہ بنا ہے اور یہ آپ چھاتی کا چودہ انچ پہ نشان لگائیں اور کمر کا چار انچ نیچے جا کے آپ اس کا جو ہے وہ تیرہ انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے ساڑھے چھ انچ پہ اس طرح آپ نے اس کو گول کر دیا ہم جب ہمارا نشان مکمل ہو گیا اب ہم کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کندے کی گلائی نکالتے ہیں کیونکہ کپڑا ہم نے پورا پورا لیا ہے اور ہلکا سہی در سے ہم کٹ دے کے تو اس کو ہم بس برابر کر کے اور درمیان میں کٹ کا نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں یہ بنا رہی ہوں تو یہ ہماری باڈی کٹ گئی ہے اب یہ کندے کی کٹائی میں نے پہلے بھی آپ کو سکھائی ہوئی ہے کہ کیسے ہوتے ہیں یہ چھوٹے بچے کا دو انچ اندر فولڈ کریں اور دو انچ فولڈ کرنے کے بعد اس طرح آپ اس کے نشان لگائیں اور اسی طرح اس کو زم کریں اور یہ دیکھیں یہ گلائی آگئی اور اس طرح اسے آپ نے سیدھا جانا ہے تو اسی طریقے سے یہ کندے کی گلائی آپ نے کٹ لینی ہے یہ بہت آسان ترین طریقہ نئے سکھنے والوں کے لیے جو کہ میرے چینل کو نئے سکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ترین طریقہ ہے تو آپ لوگ جو نئے سکھنے والے ہیں میرے چینل پہ وزٹ کریں اور فول کٹنگ اور سٹچنگ سکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کٹائی اور سلائی ملے گی جو کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تو یہ ہمارے بازو کے آگے ہم اب فریل کا لگائیں گے تو یہ ہمارے امریلہ فراغ کی جو ایک نوک چیزی ہم وہ بھی کپڑا خراب نہیں کریں گے اسی میں سے ہم یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے آگے فریل لگا لے اور انشاءاللہ یہ دیکھیں پوری ہو جائے گی تو یہ ہماری فراغ کی کٹنگ مکمل ہوئی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ لوگ اپنا خیال